اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کے قریبی ذرائع کی طرف سے یہ اعتراف ہونا کہ عمران خان کو صادق و امین قرار دینے کے لیے سیاسی انجینرینگ کی گئی ایک بہت بڑا انکشاف ہے اور پاکستان کے سیاسی نظام سے متعلق ایک بہت بڑا سکینڈل ہے صحافی انصار عباسی کی خبروں کے بعد جعوید چودری نے بھی یہ تفصیلات اپنے کالم میں لکھی اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سے ملاقات کے بعد یہ کالم لکھا گیا اور اب یہ مبینہ کہانی زبان زدہ عام ہو گئی ہے کیونکہ اس میں بظاہر سابق فوجی قیادت یہ اعتراف کر رہی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے مبینہ طور پر عمران خان کی درخواست پر سابق بی جی سی میجر جنرل فیض حمید کو ہدایت کی کہ وہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو ریلیف دلوائیں اور انہیں نا اہلی سے بچائیں اور پھر سابق چیف جسٹس ساکر بن سار کا نام بھی اس میں آیا اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے جنرل فیض کے پیغام کے بعد یہ پیش کش کی تھی کہ وہ جہانگیر ترین اور عمران خان میں سے صرف ایک شخص کو بچا سکتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو بچانا ہے یہ بھی انکشاف ہوا کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سادی کو امین قرار دینے کے لیے تحریک انصاف اس معاملے کی تردید کر رہی ہے مگر جہانگیر ترین جو اس پورے معاملے میں مبینہ طور پر بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہوئے انہوں نے اس معاملے کی تصدیق کر دی ہے دوہزار سترہ میں تحریک انصاف کے رینما فواد چودری نے بھی جہانگیر ترین کے خلاف فیصلے کو عدالت کی طرف سے بیلنسنگ ایکٹ قرار دیا تھا اور اس پر تنقید کی تھی جیسا کہ آپ اپنے سامنے سکرین پر ان کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں مگر ہمارے کل کے پروگرام سے متعلقہ تحریک انصاف کے رینما فواد چودری نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کا حصہ تھے امید ہے اس میڈیا مہم کا جواب سپریم کورٹ دے گی ایسے ہی پروپیگنڈے اداروں کو پامال کرتے ہیں مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ یہ سب مکمل بکواس ہے اس کہانی کو بلاول کے بیان کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اب فواد چودری سپریم کورٹ سے اس معاملے کا جواب مانگ رہے ہیں اگر واقعی سپریم کورٹ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے تو اس میں جواب دینے کے بجائے تحقیقات کا آغاز کرنا چاہیے اور اس کی شفاق تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ اس میں سابق آرمی چیف سابق چیف جسٹس ساکیب نسار اور سابق ڈی جی آئی سائے فیض حمید کا نام آ رہا ہے اور یہ نام سابق وزیر آزم عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے آ رہا ہے اور یہ بات کوئی ایک صحافی نہیں کر رہا ہے کوئی ایک ٹی وی چینل نہیں کر رہا ہے بلکہ متعدد صحافی کر رہے ہیں اور سابق اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں جنرل باجوا سے ملاقات کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اگر یہ معاملات درست ہیں تو اس میں ملوث تمام کرداروں کا تمام کرداروں کا اعتصاب ہونا چاہیے جس میں سابق چیف جیسٹس سابقہ اسٹیبلشمنٹ اور خود عمران خان کا نام بھی شامل ہے اور عمران خان کے ایک دور میں قریب رہنے والے ساتھی جہانگیر ترین بیس کی تصدیق کر رہے ہیں کیونکہ اس مبینہ کہانی میں ایک معاملہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ شروع میں عمران خان خود کو بچا کر جہانگیر ترین کو بھی تاہیات نائلی سے بچانا چاہتے تھے لیکن بشرا بی بی سے نکاح کے بعد وہ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہڑ گئے اور پھر جہانگیر ترین کو خاور مانکہ کے بھائی نے بتایا کہ اب آپ کے گھر جادو ٹونا پہنچ چکا ہے اس لئے آپ برباد ہو جائیں گے جہانگیر ترین نے یہ کہانی عمران خان کے سابق چیف آف اسٹاف آن چودری کو بتائی آن چودری نے عمران خان کو بتائی اور پھر جہانگیر ترین کا پتہ کھڑ گیا اور ان کے عمران خان سے راستے جدہ ہو گئے ساتھی اس کہانی میں عمران خان کی حلف برداری سے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ اس تقریب میں بشرا بی بی نے جہانگیر ترین کو کہا تھا کہ میں آج سفید لباس اس لئے پہن کر آئی ہوں تاکہ آپ کا یہ شک دور کر سکوں کہ میں جادو گرنی نہیں ہوں اور یہ سن کر جہانگیر ترین کو احساس ہو گیا کہ اب وہ عمران خان سے فارغ ہو چکے ہیں اور پھر آنے والے دنوں میں واقعی آن چودری اور جہانگیر ترین دونوں ہی فارغ ہو گئے ان واقعات کی جہانگیر ترین 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 کر رہے ہیں بشرا بی بی اور عمران خان کا موقف لینے کے لیے ہم نے عمران خان کے چیف آف اسٹاپ شبلی فراس کو کل بھی بلایا آج بھی دعوت دی مگر انہوں نے نکل جواب دیا ناج جواب دیا کل ہم نے آن چودری کو بھی بلایا تھا مگر وہ نہیں آئے تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ وجود ہیں وہ عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھ ہی رہے ہیں